سنم جوید خان کو اب گرفتار ہوئے تقریباً چودہ ماہ پندرہ ماہ گزر چکی ہیں اور اس عرصے کے دوران جب سنم کو سب سے پہلے آریسٹ کیا گیا تو وہ ایک منٹیننس آب پبلک آرڈر کا ایک ڈیٹینشن آرڈر ایشو کر کے اس کو آریسٹ کیا گیا اور جو ہی اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تو پھر اس کی ایک نو مئی کے واقعے سے منسلک لاہور کے ایک کیس میں گرفتاری ڈالی گئی جو ہی اس کیس میں پہلے فوجداری کیس میں اس کی ہم نے آریسٹ سے ریلیز کروائی تو سوات ہی ریلیز کے بعد اس کو ری آریسٹ کیا گیا اسی طرح جب دوسرے مقدمے سے اس کو ری آریسٹ کرنے کے بعد ریلیز کروایا تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ بددیانتی کا بدنیتی کا بدماشی کا اور بے حیائی کا شروع ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے پچھلے سال سے پہلے کہ ریاستی سطح پر کسی بھی ایک خاتون یا نمبر آف فیمیلز یعنی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کو اس طرح پبلکلی رگیدنے کا اور ہیومیلیٹ کرنے کا ایک ان اینڈنگ اور انڈلیس قسم کا ایک مکمل سلسلہ شروع ہو جائے اس کے بعد ایک سنم جوید خان کی طرف سے لاس دیر لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی سپٹمبر اکٹوبر میں جس میں آئی جی پنجاب کی طرف سے اے آئی جی نیگل نے کومنٹس جمع کرائے کہ سنم جوید کے خلاف جو کل مقدمات کی تعداد تھی وہ دو تھی اور ان دونوں میں اس کو جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا عدالت کی طرف سے باوجود اس کے کہ عدالت میں ایک بیان دینے کے بعد اور یہ انڈر اوٹ سٹیٹمنٹ سمیشہ کورٹ میں فائل ہوتی ہیں یعنی کہ بیانے حلفی حلف کے تین بیان دینے کے بعد بھی ایک جیلی جھوٹے اور منگڑت کیسز کا ایک مزید سلسلہ شروع ہوا اور سنم جوید کو پے در پے دوبارہ اب تک جو ٹوٹل تعداد ہمارے سم نے پنجاب میں آ چکی ہے وہ سات لاہور کے مقدمات میں ارسٹ ریلیس ری ارسٹ کا ایک پیٹرن کیری آن کیا گیا اس کے بعد تین مقدمات سرگودہ میں قائم کیے گئے اس کے بعد ایک گجرہ والا میں مقدمہ قائم کیا گیا اس کے دوران جو ہی گجرہ والا کے مقدمے میں گرفتار کیا ایک اور ڈیٹینشن آرڈر جو ہے وہ گجرہ والا کے ڈپٹی کمیشنر نے جبکہ سنم جوید جیل میں ہے جیل میں ہے یہ پاکستانی تاریخ کے انتہائی انوکھے عجیب و غریب نویت کے جو ہیں وہ اتظامیاں کی ہیرہ پھیریوں کے سلسلہ کا شروع ہوئے ہیں جس کی ماضی میں قطعی طور پر کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ اس حد تک حواس باغتہ ہو کہ بے وکوفیاں اور جیل سازیاں اور دونمریاں کرتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص سے عوام الناس کے درمیان جو ہے کوئی نقص امن کا خدشہ ہو جو کہ جیل میں ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یعنی کہ عدالت کے قبضے میں ہے عدالت کی کسٹڈی میں ہے اس کو بھی ہائیلٹ کیا گیا جس وقت ہائیلٹ کیا گیا تو ڈپٹی کمیشنر گجرہ والا کی طرف سے اس آرڈر کو ویڈراؤ کیا گیا اب یہ سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ تین ڈیٹینشن آرڈر یارہ فوشداری دہشت گردی کے مقدمے دہشت گردی کے مقدمے قائم کیے گئے اس سب سلسلے کار کو دیکھتے ہوئے ریسنٹلی ایک لاسٹ ون منت میں سنم جویت خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویشنل بینچ کے سامنے جو گجرہ والا کی انٹی ٹیررزم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو اسیل کیا گیا کہ سنم کی جو ارسٹ ہے that is without any factual material اور legal basis یعنی کہ اس کا حقائق کو سمنے رکھتے ہوئے کوئی وجود نہ ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی اور کوئی material basis جو ہمارا مواد کوئی نہ کوئی ایسا مواد جس سے پتہ لگے کہ کسی شخص نے کوئی نہ کوئی جرم جو ہے اس سے وہ سرزد ہوا ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی گرفتاری لہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ criminal revision jurisdiction میں ایک revision فائل کی گئی جس کو honourable لہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے جو سب سے سنہری لینڈمارک ججمنٹس میں سے ایک ججمنٹ جو ہے وہ اب ایسا citation reported ججمنٹ جو ہے اس کو publish کر دیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ کار ہے اور یہ جو میں نے جتنے آپ کو حقائق اور background جو ہے contextual background سنم جوید کا یہاں پہ explain کیا یہ تمام کا تمام اس ججمنٹ کا حصہ ہے کہ بتایا گیا کہ کس طرح کہ اگر یہ الزام سنم جوید پہ ہے کہ اس نے لہور میں بیٹھ کے الزام کی حد تک یہ زمان پارک میں کوئی planning یا کوئی investigation یا conspiracy میں حصہ لیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے keeping in view the provisions of 177 and 179 CRPC کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لہور سے باہر جو ہے وہ jurisdiction میں ایسے مقدمات درج ہو رہے ہیں اور یہ عدالت نے واضح کر دیا دو ججز نے جسٹس عزجد جوید گرال اور جسٹس علی زیاد باجوہ صاحب کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ نے hold کر دیا کہ یہ جو process of victimization ہے یہ سو فیصد بدنیتی پر مبنی ہے اور اسی کیس میں عدالت علیہ نے یہ hold کیا کہ آئی جی پنجاب اور اس کے نیچے جتنے سب آڈینٹ افسران ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کی تعدیبی کاروائیاں اس ججمنٹ کو مدنے سے رکھتے ہوئے ہونی چاہیے اسی ججمنٹ میں جو ہماری trial court کے ججز ہیں پنجاب بھر کے جنہوں نے سنم جعوید کے پیدر پہ میکینیکلی اور پرفنکٹری مینرز میں عدالت نے یہ ورڈ یوز کیا کہ پرفنکٹری مینر میں یعنی کہ اس طرح کی بھی کوئی بڑی strong قسم کی لینگویج جو ہے وہ عدالت نے اپنی نیچے جو ہماری متحد عدلی ہے اس کے ججز کے لیے استعمال کی کہ یہ blindly یعنی کہ بلکل اندے ہو کے جو ہے وہ سارے میکینیکل مینر میں جو ہے وہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی judicial wisdom کوئی judicial جو ہے وہ integrity court کی proceedings میں نظر نہیں آتی اور یہ تمام چیزیں judgment کا حصہ ہیں جو لاہور high court نے ابھی issue کی ہے اور اسی میں ہی دو deputy commissioner لاہور اور گجراوالے کا جو conduct ہے اس کو بھی واضح طور پر highlight کیا تو یہی وہ judgment ہے آج جس پہ ہم نے court میں primarily rely کرنا ہے اس کا background دیتے وقت باقی ہمیں اس وقت تک صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ FIA کا کوئی cyber crime کا مقدمہ ہے اور اس کی جو تفصیل ہیں اس کی language کیا ہے وہ جو ہی یہ کوئی FIA والے پیش کرتے ہیں تو ہم court میں اس کی language کو دیکھیں as it is جو ہے وہ defense لیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا چلوں کوئی ایک ایسی statement سنم جعوید خان کی کسی social media platform پہ چاہے وہ twitter ہے یا وہ youtube ہے یعنی کہ وہ تحریری صورت میں ہے یا زبانی صورت میں بیانات کی صورت میں ایک بھی ایسی نہیں ہے چونکہ ہم نے اپنے end پہ last 14-15 months میں endless number of times یہ countless number of times exercise کی ہے کہ ہم اس کو run down کریں اور بے شمار عدالتوں میں اب تک جو ہے وہ یہی جو یہاں پہ کوئی ممکنہ طور پر میں ازیوم assumption کی basis پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیال کی basis پہ کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو ہم نے عدالتوں میں اس کے سارے کے سارے بیانات کے written transcript جو ہے وہ examine کر لی ہیں اور تمام کیے تمام عدالتوں نے hold کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی قسم کا کوئی فوجداری مقدمہ بنتا ہو ہو سکتا ہے کہ سنم جوید کے خیالات اس کے بیانات سے کوئی شخص راضی ہو اتفاق کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور ہم کتئی طور پر بھی چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی اس کے بیانات سے اتفاق کرے ہر انسان اپنی ازاد سوچ کا خود مالک ہے لہٰذا قانونی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا آج جب عدالت قسم مقدمہ آئے گا تو اس کے پھر جتنے بھی کریکٹریسٹکس فیچرز ڈسکرپشن اور ڈیٹیلز ہے اس کو سمنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کا کامپریہنسیوی اور بڑا فورسفلی جو ہے وہ افیکٹیوی کیس پروشیڈ کریں گے باقی پھر جو ریزلٹ اور پروشیڈنگ ہوگی وہ آپ کے سمنے آئیں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی